اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج کا جو میرا ولوگ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زبردست ہے آپ میری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس میں آؤٹنگ سے لے کے کوکنگ تک بہت بھی امیزن سی چیزیں آپ کو ملیں گی ایک تو آج ہم لوگ آؤٹنگ پہ چلے گئے تو اس کے علاوہ میرے پاس ایک منی پلانٹ کا پودا تھا تو اس کو میں نے ایک خوبصورت سا لوگ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ میں نے کس طرح اس کو یوٹیلائز کیا ہے میرے پاس کچھ جار تھے پڑی ہوئے ایکسٹرا تو ان کو میں نے یوٹیلائز کیا ہے تو آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم نے اپنے پودے کو خوبصورت بنایا ہے جی تو یہ ہے میرے پاس منی پلانٹ کا پودا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ انڈور پودے ہیں تو یہ آپ کے جو مطلب روم میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کیچن میں کہیں بھی آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو میں نے اسی پودے میں سے ایک اس کی شاخ توڑ لی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی یہ شاخ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی سی شاخیں بنی ہوئی ہونی چاہیے تو میرے پاس ایک شیشے کا جار پڑا ہوا تھا ایکسٹر ہی تھا تو میں نے کہا اس کو کسی طرح کیسے یوٹیلائز کرتی ہوں تو میں اب اس میں پانی بھر لوں گی تو پانی میں نے بھر لیا ہے اور اب اسی جو منی پلانٹ کا ہے اس کو میں توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسیس کر کے اس میں ایڈجیسٹ کر لوں گی اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی ایزلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا جو اس کو گلدان بھی کہہ سکتی ہیں گملا بھی کہہ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہیں یہ بہت ہی ایزی سا آئیڈیا میں آپ کو دے رہی ہوں تو اسی طرح میں نے جو اس کی شاخی تھی منی پلانٹ کی وہ اس طرح ایڈجیسٹ کر دی ہیں تو تقریباً دس سے پندرہ دن کے بعد اس کی جو نئی روٹس ہوں گی وہ بننا شروع ہو جائیں گی اور یہ ہمارا پیارا سا پودا بن کے تیار ہو جائے گا سکتی ہیں تو دس سے پندرہ دن کے بعد اس میں یہ دیکھیں اس کی جو روٹس ہیں وہ بھی آ گئی ہیں تو یہ ہمارا خوبصورت سا دیکوریشن پیس تیار ہو چکا ہے اس کو آپ خوبصورتی کے لئے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر کچن پر روم میں کہیں بھی آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی فرینڈ میں نے آٹا لیا ہے آم آٹا جو ہوتا ہے چکی وانت ٹھیک ہے اور اس کو بلکل سمپلسا جیسے ہ ہم آٹا گونتی ہیں بلکل اسی طرح ہی ہم نے اس کو گوننے ہیں تو بس ایک ہی چیز ہے جس سے آپ کو اپنی جو روٹیوں کی ان کو بلکل سوفٹ اور پھولا پھولا سا بنا سکنگی وہ ہے ایک ٹیبل سپونہ ہے میں اس میں ڈالوں گی کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل ڈالنے سے جو ہماری روٹیاں بنیں گی بہت ہی سوفٹ بنیں گی اور بہت ہی زبردست بنیں گی تو باقی اس میں کوئی ہم نے چیز شامل نہیں کی جسٹ جو ہم ہم یوز کرتی ہیں سالٹ اور ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئیل شامل کیا ہے اور اس کو گون کے ہم رکھ دیں گے کچھ ٹائم کے لیے تو اس کے بعد ہم اس کی روٹیاں بنا لیں گے ماشاءاللہ سے اس کی بہت ہی زبردست روٹیاں بنی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اسی طرح ہم اپنی ساری روٹیاں بنا لیں گے موسیقا 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 اسی طرح ہماری ساری روٹیاں بن چکی ہیں بہت ہی زبردست بنی ہیں بلکل سوفٹ سوفٹ اور ساتھ ہی ہمارا مکس ویجیٹیبل کا سالن ہے تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو تو ہمیں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقا